انگریزی زبان کی ایک بہت مشہور ضرب المثل ہے An Empty Mind is Devil's Workshop اب اس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ ایک خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے اور اس خالی دماغ کو لوگ آج جیورج سٹیفسن The Father of Railways کے نام سے پکارتے ہیں خالی دماغ رکھنے والے ہی دراصل تخلیقار ہوتے ہیں لیکن ان کی تخلیق کیا ہوتی ہے اس کا انحصار ان کے ماہور اور ان کی تربیت پر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک طرف ایک خالی دماغ سے نکلنے والا آئیڈیا آپ کو دو جڑما مناروں کی تباہی کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسری جانب ایک خالی دماغ سے نکلنے والا آئیڈیا آپ کو Laws of Motion کی صورت میں نظر آتا ہے As stated by Robert E. Hanlon Progress is not made by early risers Rather it is made by lazy men trying to find easier way to do آپ کو کیا لگتا ہے Necessity was the mother of all such inventions No Not only necessity was the mother of all such inventions But laziness was also one of the most important motherly factor behind all such inventions اس نے تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے کہہ دیا تھا Cognito Ergosome جس کی انگلیش میں translation ہے I think therefore I am لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے اس کوانسپٹ کو سمجھنے میں کتنی مغز مالی ہے اور آپ تیس سے چالیس پیجز پر مشتمل ایک آرٹیکل محض اس ٹاپک پر لکھ ڈالیں گے کہ عام کھانے چاہیے یا نہیں Hey weavers I hope you'll be doing good انگریزی زبان کی ایک بہت مشہور ضربل مثل ہے An empty mind is devil's workshop اب اس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ ایک خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے اب اس خالی دماغ کی تو سیرے سے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کیا مراد لی جائے خالی سر کا تو سننا ہے کہ اس سے یہ مراد کہ کوئی ایسا بندہ جس کو آپ بار بار کوئی بات دہرائیں اور اس کے پلے کچھ نہ پڑے یا اس بندے کو آپ کی کسی دلیل کی سمجھ نہ آئے یا وہ بندہ کوئی اقل کی بات نہ کرے تو آپ اس بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ اس بندے کا سر اقل سے خالی ہے یا اس بندے کی کھوپڑے میں بھوسا بڑا ہے لیکن اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ بغیر کسی خیال بغیر کسی فکر یا بغیر کسی بات کے بیٹھنا خالی دماغ کہلاتا ہے تو شاید یہ بات درست ہوتی ہے لیکن ایسا دماغ مطلب خالی دماغ شیطان کا کارخانہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی انگریز امریکیوں مطلب بیرونی سازش ہو سکتی ہے کہ انہوں نے خالی دماغ کو شیطان کا کارخانہ کہا ہے اور اب اس کارخانے میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی شیطان کا کوئی کام چلنے نہیں دے ویسے وہ بھی تو ایک انگریز ہی تھا جو ایک روز بینہ کسی خیال بینہ کسی بات کے بیٹھے ابلتی ہوئی دیکچی کو دیکھ رہا تھا ابلتی ہوئی دیکچی میں سے بھاپ کو نکلتے دیکھ کہ اس نے اوپر ڈھکا رکھا اور اوپر کچھ پتھا رکھ ڈالے پتھا رکھنے کے باوجود بھی ایک خاص ٹائم کے بعد جب اس میں سے بھاپ نکلنا سٹارٹ ہوئی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا لیکن سوچنے سے پہلے وہ بھی ایک خالی دماغ تھا لیکن وہ خالی دماغ تب شیطان کا کرخانہ نہیں تھا بھاپ کو نکلتے دیکھ کہ خیال آیا خیال مزید جڑھیں پکڑتا گیا تو وہ ذرائع امد و رافت میں ایک بہت بڑا ریولیشن تھا جو کہ ایک ریل گاڑی کا انجن تھا اور اس خالی دماغ کو لوگ آج جیورج سٹیفسن دفادر آف ریل ویز کے نام سے پکارتے ہیں خالی دماغ زٹنے والے ہی دراصل تخلیق کار ہوتے ہیں لیکن ان کی تخلیق کیا ہوتی ہے اس کا انحصار ان کے ماہور اور ان کی تربیت پر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک طرف ایک خالی دماغ سے نکلنے والا آئیڈیا آپ کو دو جڑوہ مناروں کی تباہی کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسری جانب ایک خالی دماغ سے نکلنے والا آئیڈیا آپ کو لاز آف موشن کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسری جانب جب انڈسٹری ریولیشن کے بعد آدمی کا دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہوا جانے لگا تو آدمی کے پاس کچھ فارق وقت بچا تو تب ہمیں کیا سمجھا جانے لگا کہ لازی نیس is very bad habit اور رہی سے ہی قصر جب انڈرنیٹ ریولیشن اور موڈل مین کے لسٹ فور پاور اور لسٹ فور منی نے نکالے تو تب لازی نیس کو نہ صرف برا کنسیدر کیا جانے لگا بلکہ اس کے اوپر پہ اور ڈیزیز کا لیبل لگا دیا گیا اور تقریبا ہر کلچر ہی لازی نیس کو جو کہ ایک موڈل کونسپٹ ہے اس کو all in all ایک نیگٹیو ٹریٹس میں دھکیل دیا گیا no doubt لازی نیس ہے lots of problems and negative traits as well but it has lots of positive impacts on us that will totally neglect as stated by روبرٹ ای ہنلن progress is not made by early risers rather it is made by lazy men trying to find easier way to do something hall kramner جو کہ ایک psychologist ہے وہ اپنے ایک article in defense of laziness میں کہتا ہے کہ laziness ہماری productivity creativity innovations اور most importantly ہماری mental health میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے we just need to change the attitude towards laziness so there are some very important advantages of laziness number one lazy solutions are smart solutions light switch remote control cycle سے لے ریل گاڑی ہوائی جہاز تک سبھی innovations کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے necessity was the mother of all such inventions no not only necessity was the mother of all such invention but laziness was also one of the most important motherly factor behind all such invention جیسا کہ فرینک گلبرت نے کہا تھا کہ میں ایک مشکل کام کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیشہ ایک سست انسان کا انتخاب کروں گا کیونکہ ایک سست انسان ایک مشکل کام کو آسانی سے کرنے کا کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر ہی لے گا بد قسمتی سے ہم نے اس کوٹ کو بھی بل گیٹس کے ساتھ اسوسییٹ کر دیا ہے ہر چوتھا بندہ ہی ہر ٹائپ کے ڈپریشن کی کاؤس اوور تھنکنگ بتاتا ہے مثال کے طور پہ یار ڈاکٹر نے ہائپر سنسیٹیوٹی ڈائیگنوز کی کیا اوہ بھائی تو اوور تھنکنگ نہ کیا کر تو ایکسرسائز کیا کر یار بہت پریشان رہتا ہوں کافی فائنینشل بھائی تو اوور تھنکنگ نہ کیا کر تو ایکسرسائز کیا کر تو اپنے آپ کو بزی رہا کر نمبر تھری it انکریج ڈیفیوز تھنکنگ تھنکنگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہو تو یہ آپ کا ایکٹیو موڈ آف تھنکنگ ہوگا اور جو دیفیوز موڈ آف تھنکنگ ہوگا وہ آپ کی اوور آل انفرمیشن کو پروسس کرتا ہے سو ان آردر تو بی مور کرییٹیو این مور پروڈکٹیو بی ہی ہی ای بیلنس بیلنس انٹریوز کروا سکتے ہو اس نے تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے کہہ دیا تھا جس انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے اس کوانسپٹ کو سمجھنے میں کتنی مغض ماری کیا اور یہ لیزی نیس آپ کو دیفیوز تنکنگ کے ذریعے سرسید احمد خان بھی بنا سکتی ہے اور آپ تیس سے چالیس پیجز پر مشتمل ایک آرٹیکل محض اس ٹاپک پر لکھ ڈالیں گے کہ عام کھانے چاہیے یا نہیں آپ کو یہ انٹرنیٹ پر بہت آسانی سے مل جائے آرٹیکل اس کا ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے کہ اس پروفٹ نے نہ کیا اب جونکہ اس ٹائم پہ عام عرب میں تھے نہیں تو یہ سوال سی احمد خان کے ذہن میں بھی آگیا اور انہوں نے اسی دیفیوز تھنکنگ کا استعمال کرتے ہوئے تیس چالیس پیجز پر ایک آرٹیکل لکھ لکھ تھا بہل آپ اس کی کنکلوڈنگ والی جو دو تین پیجز ہیں وہاں پہ کنکلوڈر میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ عام اس نیت سے نہیں کھاتا کہ وہ ہولی پروفیٹ نے نہیں کھایا ہوا تھا تو قیامت کے دن فرشتے اس کے قدم جاتے گے 4 most importantly laziness is good for our mental health because it helps you to get deeper into your thought and emotion to understand what is the main source of your problem so i would like to conclude my today's video on a note that both a key and a tool to understand yourself better laziness can be very helpful only when assessed and used in a transparent way thank you stay blessed